اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سوال یہ ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور زباہ کر سکتی ہے اور کیا وہ اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کر سکتی ہے اس سوال میں دو جزء ہے پہلا جزء ہے کہ عورت قربانی کا جانور زباہ کر سکتی ہے دیکھئے شریعت کے جو احکام ہیں ان احکامات میں ایک مرد اور ایک عورت یقصان ہے شریعت کے سارے احکامات میں مرد اور عورت یقصان ہے الا جو احکامات جن پہ نص آئی ہیں کہ یہاں پہ عورت کا حکم الگ ہے مثلا کیا ایک عورت امامت کرا سکتی ہے نہیں کرا سکتی ہے بردو کی امامت دیکھئے اس کے مقابلے میں ایک مرد عورتوں کی امامت کر سکتا ہے اور مردوں کی بھی گار سکتا ہے تو چونکہ ہم کہیں گے کہ شریعت احکام میں مرد اور عورت یقصان ہے تو اس میں سے ہم نے کیوں نکال دیا کیونکہ ہم نے دلیل کی بنا پر نکالا یہ آپ قائدہ یاد رکھیں جو ہمیشہ آپ کو ضرورت پڑے گی کہ شریعت احکامات میں مرد اور عورت یقصان ہے الا اس حکم ہے جس کے پیچھے دلیل ہو جس دلیل کی بنا پر ہم عورت کو الگ حکم دیتے ہیں تو جہاں تک جانور کو زبا کرنے کا تعلق ہے چاہے عام جنوں میں ہو یا قربانی کا جانور زبا کرنے کا تعلق ہو تو عورت بھی اسی طرح زبا کر سکتی ہے جس طرح مرد کر سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ایک لونڈی تھی ایک چھوٹی بچی تھی جو کعب بن مالک کی جاریہ تھی وہ مدینہ کے ایک پہاڑ جس کا نام ہے جبل السلام اس کے دامن میں بکریہ چلاتی تھی تو ایک بکری کو حدثہ پیش آیا تو اس بچی نے اس بکری کو پتھر سے زبا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچی کے زبا کی ہوئے جانور سے پوچھا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ یعنی اس کو اجازت دی اور بخاری کے اندر ہی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے زبیحہ کے بارے میں سؤال کیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی اور ان دونوں احادیث کو بخاری کے اندر جب امام بخاری نے لیا تو پتا ہے انہوں نے باب ہی باندھا ہے باب زبیحة المرآت والامہ امہ کہتے ہیں باندھی کو لونڈی کو باندھی اور عورت کے زبیحہ کا حکم اور ابن حجر نے پھر فتح الباری میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ باب جس لئے باندھا ہے تو اس نے کہا کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے اس باب باندھے کو کہتے ہیں کہ امام بخاری کا اس باب باندھے سے یہ اشارہ مطلوب ہے کہ ان لوگوں پر رد کیا جائے جو اسے منع کرتے ہیں دیکھیں ہم جب کسی چیز سے منع کریں گے تو اس کیلئے دلیل ہونے جائے کسی بھی حدیث کے اندر صحیح حدیث کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت زباہ نہیں کر سکتی ہے جو انسان دلیل پیش کر سکتا ہے ہم دلیل کتابے ہیں ہم دلیل کے اوپر سے نہیں گزے ہیں بلکہ ہم ہمیشہ دلیل کتابے ہیں اور کوئی کسی بھی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عورت زباہ نہیں کر سکتی ہے تو جس طرح مرض کرتا ہے اسی طرح عورت بھی زباہ کر سکتی ہے تو یہ ہے ایک مسئلہ دوسرے مسئلہ یہ ہے کی عورت جہاں گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے دیکھیں عورت جہاں تو ایسے گھر میں جائے گی جہاں پہ اس کے محرم ہوں جہاں پہ اس کے مطلقا ہم نہیں کہہ سکتے کہ عورت کا گوشت باتنا حرام ہے عورت جس گھر میں جائے گی اور مسافت دور نہ ہو جہاں پہ اس کا محرم ہوں اس کے بھائی ہوں اس کی بہن ہوں یا اس کے والدین ہوں تو ایسے گھروں میں عورت جا سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اجنبی کے گھر میں عورت کا گوشت لے کر جانا یہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے اس سے بچنا ہی چاہیے یہ جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک بچی ایک لڑکی جو ہے وہ گوشت جو ہے اپنے ہمسائیوں کے اندر اپنے رشتداروں کے اندر محلے محلے وہ فرتی ہے اور وہ گوشت تقسیم کرتی ہے اصل میں سوال اسی کے مطالبی ہے اگر بچی چھوٹی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بڑی بچی ہے جو بالک بچی ہے اس کے ساتھ میں اگر ایک اور بچی بیجی جائے تو انشاءاللہ فرق ہے یا اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بیجی جائے تو انشاءاللہ فرق ہے اور زیادہ سے زیادہ کی وہ اندر نہیں جائے ہم لوگوں کے اوپر اس معاملے میں سکتی نہیں کریں گے بلکہ جس چیز میں شریعت نے یسر رکھا ہے سولت رکھیں تو ہم اس میں تنگی کریں گے تو اگر بچی کے ساتھ دوسری بچی جاتی ہے تو دروازے پر وہ گوشت نہیں چونکہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے دروازے کے اوپر گوشت دیتی ہے اندر نہیں جاتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان فتنوں سے جو آج کل فتنے ہیں ان سے بچنے کیلئے انسان ان چیزوں سے اجتنابی کرنا چاہیے کیونکہ ایک طرف سے ہم ایک عبادت کرنا جا رہے ہیں اور پھر اس عبادت کو ہم گناہ کا رنگ دیتے ہیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے